اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور آج ہمارا دن ہے فریج کی صفائی کا ناشتے کے فوراں بعد میں نے فریج کا کلین اپ سٹارٹ کر دیا تھا اور کیونکہ میرا فریج آلموسٹ ایمٹی ہے اس وقت ساری گروسیز غیرہ ختم ہوئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا لوکل گروسیز کرنے سے پہلے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے میٹ ویرہ کی شاپنگ کے لیے نیکسٹ ہے تو ان گروسیز کو شروع کرنے سے پہلے فریج کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا جائے یہ ارنائزر اپنا میں ڈال دوں گی ڈش واشر میں کینز ویرہ رکھنے کا ہے اللہ ہمارے جائے اللہ ہمارے رکھنے کا بڑا اچھا سا لیمین سینٹ ہے بہت لائی سے اس کی ہے اس کے میں اپنا یہ ہے اس کو میں ڈیمپ کر کے اچھے تک جتنے بھی کارنیمنٹس اور جارز اور باٹلز ہیں ان کو میں قویٹلی کلین کر لوں گی یہ ختم ہو رہا ہے اس کو میں نکال دوں گی سوئے ساس کو اس کی جنہیں نئی باٹل آ جائے گی مجھے فریج میں باسکیٹس یا ارگنائزرز زیادہ رکھنا پسند نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان کی صفائی کا بھی ایک رہتا ہے ایشو اس کے علاوہ یہ کہ سرکولیشن بھی تھوڑی سی بلوک ہوتی ہے بہت ساری باسکیٹس کے بھرنے سے تو مجھے ان چیزوں کو ہی میں اس طریقے سے ارینج کر دوں گی شیلپ کے اوپر کہ ایزیلی منٹین بھی ہو جائے اور کوئی چیز راستے میرے گاورٹ بھی نہ بنے گی چلیں سب جارز کلین ہو گئے میرے اس کو میں اب پرس شیلپ اور یہ سیکنڈ ان کو میں وائپ کلین کر لوں اس کے بعد میں ایک ساتھ ہی ہو جائے گا دو اور سوالے سیکشن ہستے میں باہر میں کروں گی بہت ستھوڑی شیلپ اور سوالے سوالہ چیز اندر کی ریوی ہے مجھے اپنا ٹاول چینج کرنا پڑے گا ان گلاس شیلپس کو جتنا بھی ساف کر لیں کچھ نہ کچھ ان پہ اپیر ہوتا ہی رہتا ہے فاغ اتنی آ جاتی ہے اور پھر اس حساب سے مجھے وائر ریک والے فریج سرکولیشن اور مینٹیننس دونوں حساب سے وہ مجھے زیادہ پساندنے ہیں تو کیونکہ یہ فینسی تو بہت لگتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں لیکن ان پہ محنت بہت زیادہ ہر وقت کرنی پڑتی ہے وائر ریکس فیسے بھی سرکولیشن میں بہت اچھے رہتے ہیں اس میں میں اس کو امٹی کر کے شیلپ وائپ کرنے اور جو جنرل کلین اپ ہے وہ ہی کی ہے اگر میں اس کو منتلی جو کہ وانسا منت ہم کرتے ہیں منتلی کلین اپ اس کا کروں گی تو اس کی محلہ ویڈیو بنا کے ڈالوں گی کیونکہ منتلی کلین اپ میں میں اس کے جو گیسکٹ ہے اس کو ٹوپرش کے ساتھ اچھی طرح سپریے کے ساتھ صاف کروں گی یا جو ارگنائزرز ہیں اس کے دور ارگنائزرز یا اس کے خانے بنے میں ان کو نکال کے تو پھر اچھی طرح ایک ایک کو واش آج تو میں نے بس جو زیادہ خراب تھا زیادہ گندہ تھا اس کو اس نیڈیڈ بیسز پہ میں نے سنکھ میں واش کر لیا جو ذرا بہتر تھے کلین تھے ان کو جسٹ وائپ کر لیا منتلی کلیننگ میں بچے میری کافی ہیلپ کراتے ہیں وہ فریج کو ہٹا کے پیچھے سے انپلگ کرتے ہیں اس کو ہم ڈی فراسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ویکیوم کے ساتھ وہ پیچھے سے اس کو سارے ڈرسٹ وائرہ جو بھی ہو اس کو نکال دیتے ہیں چھیر پہ چڑھ کے اوپر سے اس کی ٹاپ صاف کرتے ہیں وائپ کرتے ہیں تو میں تو یہ کام نہیں کرتی یہ عام طور پر بوائز ہی سارا یہ ہینڈل کرتے ہیں اس کے فریج کے ساتھ ایک ایشو اور بھی ہے کہ اس کے فین پہ برف چام جاتی ہے کافی زیادہ اس سے اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ ڈسٹورب ہو جاتے ہیں اس کو واش کروں گی سنگ پہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو یہ ڈسٹارڈ ہوگی کافی اس کا پرانی ہو چکی ہے کیبیج کیکمبرز گھٹ ہیں اچھی شیف میں ہیں ایپل راٹ ہو رہا ہے اس کو پھینک دیں گے یہ ہے ایوکارڈو اس کو بھی پھینک دیں گے یہ کچھ بچوں کے ہیں یہ فش کے ٹونا فش کے پیکس اور کچھ ان چیزوں کو میں چیک کر کے یہ پھینک دیں گے پرانی ہو چکی ہے جنجر this is fine یہ چیزیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ آئیس پیک پتہ نہیں یہاں کیا کر رہا ہے برحال اس ڈرور کو ابھی ساف ہونے کی یہ ساف ہی ہے بلکل کچھ اس میں آسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو میں دیکھ لوں گی بعد میں آئیس پیک گوز انٹو فریزر تو سنیک ٹور جو ہے اس میں ابھی میں جب گراسری کروں گی تو اور آئیٹمز آئیں گے ٹاپ شیلپ جو ہے اس کو میں نے اس حساب سے اور نائس کیا کہ میں باسکیٹس ویرا کیونکہ ان کی کلیننگ اینا در ایشو ہوتا ہے اور دوسرا ساری سرکلیشن رکی رہتی ہے باسکیٹس کے ساتھ برحال اپنا اپنا پوائنٹ آف یو ہے اگر آپ کو اچھے رکھتے ہیں تو یوز کریں میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو میں کرتی ہوں جو میرے گھر میں ہوتا ہے یہ میرے سارے پکلز ہیں ان کو میں نے ایک رو میں رینج کر دیا ہے اس کے بعد گارلک پاسٹا سوس سیسامی سیٹ ان کو سیکنڈ رو میں رکھتی ہے یہ سارا برگرز اور سینڈوچز کا سٹاف ہے بچے اگر چاہیں تو اس کو سائٹ سے کوئی بھی باٹل پل کر لیں تو اس سے باقی جو ہے وہ میسپ نہیں ہوگا برحال یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں بہت جلدی یہ سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اینیوی کیچپ یہاں پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہو چکی ہے اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی باٹل کو یہ بھی ڈسکارڈ ہو جائے گی یہ چیزیں ٹھیک ہیں ان کو میں کرتے ہیں دیس ٹو ڈانٹ بیلونگ یہ شان مسالہ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ بھی بلونگ نہیں کرتا ہے اس کو برحال یہ میرے تیل ہے بادام کا تیل آلمانڈ آئل اور کیسٹر آئل یہ یہی رہتے ہیں یہ میرا ٹینکیک سیرپ ہے چیریز اور میں بیکنگ بٹر تو ان کو میں ڈورز کو تھوڑا سا یہ ٹامرینڈ ہے نیڈس ٹو گو انہ جار تو یہ سب چیزیں ابھی تھوڑا سا ڈورز اس کے ساف ہونے والے ہیں تو بہرحال آم سٹیل ورکنگ آن ایٹ دور بھی دھول گیا ہے یہ بہنے کیم ہولڈر چاہے اس کو میں نے میڈل میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ ڈیوائیڈر کا کام دے رہا ہے تو اسے یہ جو پکلز ہیں یہ اپنی جگہ پہ سیٹ رہیں گے نیچے کی ڈورڈ بھی یہ کلین ہو چکی ہے بہت اچھے سے فروٹس کے لیے تو چلیں فریج تو میرا ساف ہو گیا ملہو اللہ اب اس کو ہم باہر سے کلین کر لیتے ہیں سب سے زیادہ جو ہارٹ چیز ہے نا وہ سٹینلیس ٹیل کے اپلائنسز کے اوپر جو فنگر پرینٹس آتے ہیں ان کو ریبوو کرنا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تارہال ان کی سٹینلیس ٹیل کے اپلائنسز کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ ہے اور وہ محنت چوہے وہ ورس ہے کہ کی جائے س پوچوم چاینلا سپیلت lei سپیلت سپیل سپیلлект اس میں تھوڑا سا پانی چلا گیا جس تک میں ایکسیس نہیں ہے میری تو اس کو کسی بریق سی چیز کے ساتھ نکالنا پڑے گا ایسے پھسا کے اس کے اندر تاکے رسٹ نہ ہو فرید ساف کرنے کے بعد میں اس میں بیکنگ سوڈے کا ایک ڈبا جو ہے وہ اس کا اوپر سے اوپن کر کے اسے اس میں رکھتوں گی یہ ڈیوٹرائزر کا کام دیتا ہے اور یہ 3-4 منٹس میں ایک دفعہ چینج کر دینا چاہیے چلیں پریج اندر سے تو ریڈی ہے اب اس کو میں باہر سے اچھے سے ساف کر لیتی ہوں ایک دفعہ اور کیونکہ ابھی میری سیٹسفیکشن پوری طرح نہیں ہوئی تھی جو میں نے اسے پریویسٹی ساف کی ہے تو اس کو فیلنال تو میں اسی کلینر سے کر رہی ہوں کیونکہ میرا سٹینلیس ٹیل کلینر جو ہے وہ ختم ہوا ہوئے تو اس کے ساتھ ہی یہ زیادہ اچھے طریقے سے ساف ہوتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ